اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ہنیف پٹ اور آج کا میرا موضوع ہے اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا چونکہ ایک تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے تو اس کو میں تین ویڈیوز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا پہلے پورشن میں یا پہلی ویڈیو میں میں اس کیا ڈیفائن کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا مغرب میں اظہار کیسے ہوتا ہے پھر سیکنڈ پورشن میں اس کی وجوہات بیان کروں گا اور تھرڈ پورشن میں میں بیان کروں گا کہ اس کی ریمڈی کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں اسلاموفوبیا بیسیکلی دو الفزوں ملکے بنتا ہے پہلا لفظ ہے اسلام اور دوسرا ہے فوبیا اور فوبیا ایک ایسے خوف کا نام ہے جس کی وجہ کوئی نہیں ہوتی جس کی ریزن کوئی نہیں ہوتی جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی سو اہل مغرب کا اسلام اسلامی ثقافت اسلامی اقدار اور اسلامی تہذیب کے ساتھ یا اس سے جو خوف ہے اس کو ہم اسلاموفوبیا کہیں گے پھر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو شدید نفرت ہے اس کو اسلاموفوبیا کہیں گے اور پھر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وہ جو امتیازی سلوک کرتے ہیں وہ بھی اسی زمن میں آئے گا وہ بھی اسلاموفوبیا ہوگا اب سیکنڈ چیز ہے کہ اس کا اہل مغرب میں اہل مغرب جو اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں یا مغرب میں اس فنومنے کا اس مظہر کا اظہار کیسے ہوتا ہے مثلا کہ مسلمانوں کے گھروں کو مسلمانوں کی عملات کو مسلمانوں کی پراپرٹیز کو مسلمانوں کی عبادت کہوں کو ان کے اوپر وربل بھی حملے ہو سکتے ہیں اور فیزیکل حملے بھی ہو سکتے ہیں پھر وہاں کی جو لیجسچلیشن بنائی جاتی ہے وہاں پہ جو قانون بنائی جاتی ہے جو قانون سازی کی جاتی ہے اس میں خاص طور پہ قوانین ایسے بنائی جاتی ہیں جن کا بلواستہ یا بلاواستہ ان کا جو نقصان ہوتا ہے وہ مسلم کمیونٹی کو ہو دائے اور اس کے بعد تعلیم ہے اس کے بعد اکومنڈیشن ہیں ہاؤسز ہیں اور فسیلیٹیز ہیں جابز ہیں ان کا جو یہ جاب دیتے وقت بھی وہ لوگ ڈسکریمیلیشن جس کو بولتے ہیں امتیازی سلوک کرتے ہیں مثلا کہ فرض کریں کہ ایک گورہ ہے اس کے سامنے انٹرویو کے لیے نام ہے اور وہ کوئی اچھی پوسٹ ہے تو وہ نام پڑتا ہے دیکھتا ہے کہ آگے جو ہے محمد لگا ہوا تو وہ اس کو کٹ کر دیتا ہے تو یہ کیا ہے بیسی کری اسلام کے ساتھ ہوں کی نفرت اور اس کے علاوہ وہاں کے جو بڑے بڑے مشہور جو صحافی ہیں اور جو سیاستدان ہیں وہ کلم کلا آکے وہاں پہ تقلیلیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف نوٹو اسلام نوٹو مسلم جدل سے آئے ہو چلے جو یہ سارا جو تنامین آئے اس کو اس کو ہم کہتے ہیں اسلام آفوپیا پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں ایک خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستہ خیقی اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو چوبیس میں ایک ہندو مصنف نے کتاب لکھی تھی رنگی اللہ رسول اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان کی توہن کی گئی تھی پھر انیس سو اٹھاسی میں سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی تھی ایک ناول تھا بسیکلی وہ سٹینک ورسز وہ بھی ایک بڑا متنازہ ناول تھا وہ اس کو بین کر دیا گیا تھا اور اس میں بھی یہی تھا پھر دوہزار ساتھ میں ایک سویڈش آرٹس تھا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاکے بنائے وہ بھی بہت بڑی گستا کی تھی پھر ڈچ ایک مصنف تھا اس نے بھی تحریر کی کتاب لکھی اور تقریر کی اور جو پریزنٹ ہے فرانس کا اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوی گستا کی تو بسکر لیے یہ ساری جو گستاخیاں ہیں یہی نفرت ہے اور نفرت جو جو بنتی نہیں ہے جس کا کوئی ازہا جس کا کوئی حقیقت بھی نہیں ہے صرف ان کو ڈر لگتا ہے استہذیر سے ڈر لگتا ہے مسلمانوں کی مسلمانوں کے وجود سے خوف ہے ان کو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ مسلمان کہیں انویین نہ کر جائیں یہ سارے یورپ کے اوپر ان کا غلبہ نہ ہو جائیں یہ ایک خوف ہے ان کے دلوں میں بیسیکلی اس فینامنا کا نام اس خوف کا نام جو ہے وہ اسلاموفوبی ہے اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو اس کی وجوہات بیان کروں گا شکریہ 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 شکریہ